بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو چودہ سو سالہ تاریخ میں پہلی بار نکاح کرنے پر سزا ملنے پر کسی نے بولا؟ کوئی بولا؟ اس ملک کے زوال کے پر مہر ہے ایک غلیظ، کھٹیا، بدبودار، بیکار، تونم سکرین پر دیکھنے والی یہ چیز اٹھا کر مریم کی طرف سے مستی کرنے پر اور بےہدہ جمرہ بولنے پر سانح گجران والا جس گراؤنڈ پر کبھی خان نے جلسہ کیا تھا اسی جگہ پر مریم کا جلسہ بری طرح فلاپ ہونے پر اس پر مختلف صحافیوں اور سیاستدانوں کے معلوماتی تبصریں دکھائیں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی لیکن عمران خان کی طرف سے آج سے مذاکرات اور معافی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیئے گئے ہوں گے عمران خان جو آج تک جمائمہ پر انٹے چوری کرنے کا کیس نہیں بھولے وہ اس طرح کا گھٹی عاملہ کسی صورت نہیں بھولیں گے چالیس گھنٹے مسلسل کیس چلا تاکہ فیصلہ الیکشن اور چھوٹیوں سے پہلے سنایا جائے عمران خان کے ووٹ توڑے جائیں عمران خان کے نکاح کرنے پر دی جانے والی سزا پر تبصر اور کچھ کلپس دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے جان لیں کہ اس کیس میں بھی عمران خان اور ان کے بیگم کو حق کے دفاع نہیں دیا گیا نہ ہی گواہن پیش کرنے دیے گے عالی عدالتوں میں جب یہ کیس جائے گا تو یقیناً یہ فیصلہ مسترد ہو کر ردی کی ٹوکری میں ہی جائے گا لیکن تب تک آٹھ فروری کا الیکشن گزر چکا ہوگا بشرا بی بی اور عمران خان کو سات سات سال قید کی سزا اس پر بشرا بی بی نے کہا میرے رب نے قرآن پاک میں عدد سے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہے یہ ابلیس کا فیصلہ ہے یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے کے بغیر کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی احمد ورائچ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا سورہ بکرہ کی آیت دو سو اٹھائیس پڑھ لیں اس ملک میں بڑے بڑے گھنڈوں کو بدماشوں کو رسہ گیروں کو چور اچکوں کو سات سال کی سزا نہیں ہوگی ایک مرد اور ایک عورت کے ذاتی معاملے پر اس کو سات سال کی سزا سنانی ہوگی یہ ہے سیاسی انتقام ایک غلیظ، گھٹیا، بدبودان، پیکار دو نمبر چلی اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمیں اینکر پرسن شہزاد اقبال نے کہا ماضی میں سیاستدانوں کو دہشدگردی، غدداری، پرپشن جیسے مقدمات میں سزا ہوئی لیکن یہ شرمناک کیس ہے جہاں ایک شخص کو پانت سال بعد یاد آیا کہ اس کی بیوی نے عدت میں شادی کی تھی عورت کی تین مہواریاں یہ عورت ہی بتا سکتی ہے جا جی کیسے بتا سکتا ہے مفتی سید کو ہی سن لیں یہی بات کرتے تھے اور باقی علماء بھی یہی مانتے ہیں لیکن خاموش ہیں جب وہی کیسے جس میں مدعی پہلے اقام بندہ تھا پھر اس بندے کو ہٹا کر گرفتار کرنے کے بعد چھوڑنے کے بعد خاور مانیکہ کو مدعی بنا دیا گیا حامد میر نے خاور مانیکہ کا پرانا کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بیان دیا تھا احمد بڑائچ نے کہا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آئے چودہ سو برس ہو گئے ان چودہ سو سالوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہیں ملی پاکستان کی عدلیہ نے یہ عزاز اپنے نام کر لیا بس صرف پاکستان نہیں مسلم امہ کی چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر پہلا فیصلہ آیا ہے اسلامی تاریخ کے اندر خرمت نکاح اور خاندانی زندگی کے تارپوت پہ کیر کے رکھتی ہے تو ایک سب سے اہم ترین دلیل یہ دی جاتی ہے عزاز کے بارے میں کہ اس کے اوپر عورت کی گواہی سب سے اہم ترین ہوتی ہے جس کو تہور کہتے ہیں کہ اس نے تین پاکستان کی اقلم میں گزار لے مفتی تکی عثمانی نے سپریم کورٹ کے اندر اس بات کے اوپر فیصلہ دے دیا تھا کہ گواہی اس کی فان اور مفتی تکی عثمانی نے خود فیصلہ نہیں دیا تھا میرے آقا سیدہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا کیا یہ چھرم تھا تو میں نہیں پتا کہ فکر کے اندر یہی چیز ہے کہ اگر عزت کے دوران اگر غلطی سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کا دوبارہ نکاح پڑھ دیا جاتا ہے کسی نے بولا کوئی بولا اس ملک کے سوال کے اوپر مہر ہے ماریہ ممن نے لکھا عدد کیز کا فیصلہ برائے راست اثر پاکستان میں طلاق اور خلا کے کیسز کا سامنا کرنے والی ہزاروں خواتین پر پڑے گا اب کوئی بھی سابقہ خامن طلاق کے برسوں بعد بھی عدالت میں دعویٰ کر سکتا ہے عدالت نے یہ حصول بھی تیہ کر دیا کہ مہواری اور عدد کے حوالے سے عورت کے بیان کے اوپر سابق خامن ملازم اور دیگر گواہان کو فوقیت حاصل ہے جبکہ دوسری طرف نون لیگی بدنامے زمانہ صحافت کی کھلاری غریدہ فروقی سنگساری اور کوروں کی سزا کے اس جرم کی سزا کا مطالبہ کرتی رہی جو الزام اس کے اپنے اوپر لگتے ہیں غریدہ جیسی ہی غریدہ کی بڑی بہن مریم صفدربی گردن کو جھٹکے لگا لگا کر بغز نکالتی نظر آئی وہ وائرل بیماری جس نے آپ کا پچھلے پانس سے سات سال نقصان کیا وہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ملیہ عاشمی نے جواب دیا اللہ کی شان کہ عمران خان کے نکاح کو وہ مرد اور خواتین گلت کہہ رہی ہیں جن کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے کہ بچپن سے لے کر پچپن تک ماشاءاللہ کیا کیا غل کھلائے ہوئے ہیں جنہوں نے گھر سے عزت سے رخصت ہونے کی بجائے گھر سے بھاگنا زیادہ مناسب سمجھا تھا صحافی تنویر اوان نے کہا کہ اب ہماری عدالتیں آخری نمبروں سے پہلے نمبر پر آ جائیں گی کیونکہ اتنا برک رفتار فیصلہ تو امریکہ میں بھی آج تک نہیں ہوا امران خان نے فیصلہ سننے کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور کہا اللہ علیہ حق ہے وہ سب دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے اس قسم کے کیس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مجھے زلیل کرنے کے لیے سزا دی گی یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو میں جیل کے اندر مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا باہر سے غلام لے آئے ہیں وہی اب ان کی نوکری کرے گا امران ریاض خان نے لکھا انتہائی افسوسناک بطرین سیاسینٹ کام نواز شریف کے لیے نظام اتنا گھٹیا ہو جائے گا کبھی نہیں سوچا تھا سافی ساکی بشیر نے کہا فرد جرم آئدہ ہونے کے بعد ایک دن بارہ گھنٹے دوسرے دن چودہ گھنٹے صرف دو دن میں مجموعی طور پر چھبیس گھنٹوں کی سمات میں ٹرائل مکمل ہوا اپنی نویت کا عدالتی تاریخ کا منفرد واقع ہے ایسا کبھی نہ دیکھا نہ سنا کیونکہ ٹرائل کا اصل آغاز فرد جرم آئدہ ہونے کے بعد ہوتا ہے اثر کاظمی نے کہا جیسے ایک سابق وزیراعظم کو جیل کے اندر دینوں میں مقدمہ چلا کر سزا سنائی گئی ہے اس کی شاید ہی سیاسی تاریخ میں کوئی مثال ملے سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں سزاؤں سے اگر مائنس ایک پرسنٹ بھی چانستا کہ کوئی ووٹر متنفر ہو جاتا اس فیصلے کے بعد وہ بھی ختم شود لیکن جیسے گزشتہ دو برس سے کچھ قابل احترام دوست ہر غیر آئینی عمل اور بنیادی سیاسی جمہوری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جواز کبھی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ڈھونڈتے ہیں اور کبھی ماضی کی کوئی مثال دیتے ہیں پوری امید ہے کہ اس مقدمے پر بھی وہ ویسی ذمہ داری اور سنجیدگی سے قوم کی اگاہی جاری رکھیں گے سابر شاکر نے کہا سزائے موت عمر قید چودہ سال دس سال کوڑوں کی سزا غداری بغاوت تمام مقدمات اور سزاؤں کی واپسی کی قیمت مانگی گئی ہے تین سال کی خاموشی اور پھر اقتدار وقار ملک نے لکھا اب مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ امران خان کی جنگ قائد آزم سے بڑی ہے خاور گھنمن نے کہا آٹھ فروری والے دن نوجوان اپنے ووٹ سے اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں لہٰذا باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں پیٹی رہنمہ مراد سید نے کہا کہا تھا نا ان کا اصل دعویٰ خدایی کا ہے اور خدایی کا دعویٰ نہ آج تک کسی انسان کو راز آیا ہے اور نہ آئے گا رائے ساکمی نے کہا آج خاور مانکہ صاحب کی آنے والی نسلوں کو بھی سزا سنا دی گئی حماد عزر کا ٹویٹ دیکھیں عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سب کو معلوم ہے کہ سارے کیس جالسازی پر مبنی ہیں لیکن تاریخ اور قوم اس عمل کو ہمیشہ حقکارت سے دیکھے گی سلمان درانی نے کہا جل صاحب اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو کیا مو دکھائیں گے ایک سوشل میڈیا ایکٹویس نے لکھا کوئی بات نہیں جناب مثال سیٹ ہو چکی انشاءاللہ آرٹیکل چھے کے مقدمات بھی چودہ گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر چلیں گے تب کسی کا روڑنا پیٹنا دیکھنے والا ہوگا عمران افضل راجہ نے کہا اللہ نے قیامت تک تو طاقت کسی کو نہیں دی لہٰذا ایک نہ ایک دن طاقت ختم ہونی ہے بس اپنے اور اپنے والدین کے نکاح نامے بچے پیدا کرنے کے دینوں میں فاصلے سونے جاگنے کے اوقات کے علاوہ دیگر پرائیویٹ مشاگل کی فائلز بھی تیار رکھیں روایت آپ نے ڈالی اب آئندہ آنے والوں کی مرضی اسے کس لیول تک لے جائیں عمران خان نے پیغام دیا کہ پور آمن رہو برداشت کرو آٹھ فروری کو ووٹ کے لیے نکلو ہزار سال جیل رہنا پڑا تو رہوں گا دین نہیں کروں گا فیصلہ کر چکا ہوں جان دینا پڑی تو دے دوں گا سرنڈر نہیں کروں گا میر محمد نے مزید کہا عورت مارچ والی ساری خواتین کہاں ہیں آج ایک عورت کو جس کے گواہی قرآن بھی مانتا ہے عدت کے بارے میں اسے سزا ہوئی خبیصو ایک لفظ تو بول دو عورت کے حق میں شہباز گل نے کہا آج یہ فیصلہ ہوگا کہ علماء حق کون سے ہیں یہ بھی کہ اصل لیبرلز کون ہیں اس قدر اخلاقی انتہات جبکہ ہمارے بڑوں کی آج کل کی محفلوں میں اسلامی حوالے اور قرآنی آیات دی جاتی ہیں ایڈوکیٹ عبد المجید نے کہا شریع نکاح منسوخ کر دیا گیا باقی ہم بستری کے لیے نکاح لازمی تھوڑی ہے کیپٹن سفدر اور جج قدرت اللہ کو عالی عزاہ سے نوازنا چاہیے ہم بستری کے لیے نکاح کو ہونا ضروری نہیں ہے دوسری طرف سانح گجرہ والا دیکھیں جس گراؤنڈ میں عمران خان نے جلسہ کیا تھا آج اسی گراؤنڈ میں مریم اور اس کے پاپا کا جلسہ تھا سکرین پر عمران خان کا جلسہ دیکھیں اور ریاستی مشینری کے باوجود فیصل آباد کے بعد ان کی اوقات گجرہ والا میں دیکھیں تمام سٹینڈ پرسی خالی نیچے میدان بھی آدھا خالی یہ شہباز شریف کی تقریر کے وقت کے مناظر ہیں اسامہ گازی نے کہا ہن جی گجرہ والا میں بھی جلسہ کامیاب نہیں کر پائے تو پھر کرنا گیا ہے ویسے بھی یہ میں نہیں کہہ رہا گجرہ والا سے تعلق رکھنے والا نوجوان کہہ رہا ہے ایک سارف نے لکھا گجرہ والا نے ثابت کر دیا کہ وہ پہلوانوں اور غیرت مندوں کا شہر ہے اس لیے آج بے غیرتوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا جلسے کی ناکامی کے بعد مریم صفدر نے پہلوانوں کی یہ چیز اٹھا کر کہا میں بھی پہلوان ہوں اس پر سائمہ فاروق نے لکھا مریم نواز شریف سے اٹھایا نہیں جا رہا اس پر مریم نے مستی کرنے کا ایمو جی نشان کے ساتھ مستی کرتے ہوئے لکھا جی نہیں اٹھا لیا تھا اس پر ایک سارف نے لکھا کیا بےہدہ گفتگو ہے یہ یاد رکھیں یہ اسی غلیت چچا کی بھتیجی ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں